السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گنیال جنازہ گاہ کا کام اور قبستان کی چار دیواری کا کام شروع ہے آج گنیال جنازہ گاہ میں میں موجود ہوں اور یہاں پرس کی مرمبت کا کام ہو رہا ہے اور یہ جو بورڈ ہیں ان پر جنازہ کے حوالے سے اہم معلومات لکھی جائیں گی دعا وغیرہ کا محمد نظیم پینٹر سے قیدہ بات کے آئے ہوئے ہیں وہ یہ لکھائی کریں گے تو یہ باٹر کا کام ہو رہا ہے اور یہ نیاز جنازہ گاہ کی جو برش ہے اس کی مرمبت رگڑائی وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے یہ محمد مہتاز پینٹر قیدہ بات سے تشریف لائے ہیں جو گنیال کے جو معاملات ہیں اس پر کام کریں گے یہ باٹر تیار ہو گیا ہے جو یہ ہمارا گنیال قبستان ہے یہاں پر چار دیواری کا کام شروع ہے کچھ کام ہو گیا ہے مستری لگے ہوئے ہیں یہ ایک سیٹ پر چار دیواری کا کام مکمل ہو چکا ہے اور ایک سیٹ پر رہتا ہے ایک سیٹ کی چار دیواری جو مہین دروازہ ہے بابا پیر غلام جلانی صاحب کی طرف سے جو دروازہ ہوتا ہے اس سیٹ پر جو چار دیواری تقریباً مکمل ہو چکی ہے دوسری سیٹ پر گنیال قبستان کا کام رہتا ہے اور یہ محمد نظیم صاحب آج یہ گنیال جنازہ گاہ میں لکھائی پہلے کی ہوئی تھی اب یہ دوبارہ لکھائی کریں گے جو سفیدی کی وعنی سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی یہ پینٹنگ بھی بہت بڑا فن ہے اور یہ نظیم بھائی اپنا وہ فن جہاں استعمال کر رہے ہیں اس بورڈ پہ جو ہے وہ جنازہ گاہ کی عداب جنازہ کی مسائل نماز جنازہ کی شرائط لکھی جائیں گی اور جو دوسرا بورڈ ہے اس پہ جو ہے وہ بالغ کی دعا نہ بالغ لڑکے اور لڑکی کی دعا اس حوالے سے اس بورڈ پہ یہ چیزیں لکھی جائیں گی تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اپنے احتیاط و صدقات سے اور اپنے وقت کے ساتھ انہوں نے ٹیم دیا ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ انہیں تین و دنیا کی آسانیاں اور اس نے عطا فرمائے اور جو یہاں مزدور کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین و دنیا کی آسانیاں اس سے اور برکتیں عطا فرمائے یہ ہمارے دوست ہیں جو جنازہ گاہ کی جو رگڑائی بغیرہ ہے فرس کی موسیقی 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 جنازگاہ کی سفائی ہے وہ بھی تقریبا مکمل ہو چکی ہے تو چارجواری تقریبا ہاف مکمل ہو چکی ہے آج ہم نے بنیال جنازگاہ کے اندر کچھ بورٹ بنوائے ہیں پہلے بھی یہ تھے لیکن تھوڑ سی لکھائی ان کی مزم پڑ گئی تھی تو آپ دوبارہ لکھائی کروا رہے ہیں تو ایک طرف ہم نے بنیال جنازگاہ کے دو بورٹ بنوائے ہیں ایک پہ جنازگاہ کے مسائل کا اندراج ہوگا دوسری سیٹ پہ دعائیں ہوں گی تو سب سے پہلے ان دوستوں کے لئے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنی اتیاد و صدقات سے امداد کی ہے بالخصوص جو دوست باہر ہیں انہوں نے کافی امداد کی اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی حسانی اور اس نے عطا فرمائے ہاری احمد خیقدار صاحب اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں اگر جو دوست کسی لحاظ سے تعامل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے تعامل کریں ایک کمیٹی بنائے جائے گی بنیال اس قبرستان کے حوالے سے اور بہت سے مسائل جو لوگوں کو دوستوں کو درپیش ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی آسانیاں اور برکتی آتا اب کام دیکھتے ہیں جناب محمد نظیم صاحب کا محمد نظیم صاحب کو دیکھتے ہیں کیا نظیم صاحب کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ سنڈے جو ہے یہ گلیال جناز اگاہ کے کام کیلئے آج کا دن وقت پہ ہے یہ بہن عظیم صاحب کام کر رہے ہیں بسم اللہ ہٹھی آ چکی ہے سبحان اللہ آج کا دن وقت پہ ہے آج کا دن وقت پہ ہے سبحان اللہ 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 آمدی بھائی نظیم صاحب سے اس لحاظ سے کچھ انٹرویو لے لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کب اسٹارٹ کیا تھا مجھے یہ کام کرتے ہوئے تیس سال ہو ماشا جا آپ نے کیدرباد میں دکان بھی بنائی تھی جی کیدرباد راول پرنڈی میں بنائی تھی بہت علاقوں میں میں نے کام کیا ہے اچھا کچھ ایجیمپل دیتے ہیں مثالیں آپ نے کن کن علاقوں میں کام کیا ہے میں اسلام آباد میں میں بہت کام کیا ہے سکولوں میں کام کرتا ہوں تک کم مز کم پچاس پچاس سکول ہیں جنہوں میں مستقیل کام کرتا ہوں ماشا اللہ بھائی نظیم صاحب ہیں جو اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کر رہے تھے کہ بڑے شہروں میں بھی میں نے کام کیا ہے اور تقریباً پچاس سکول ایسے ہیں جو اب بھی میں ہم میں کام کر رہا ہوں لکھائی کا تو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کے آسانیاں برک دیں اور اس لئے عطا فرمائے ماشا اللہ خورا ہوں خورا ہوں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میرے موسیقی 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 میاں زکی گنجال چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی آسانیاں اور برکتی اطاف رمائے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ہم لکھائی حوالے سے دیکھ سکیں جو جازم عزیم صاحب پر اولٹ الفاظ لکھتے ہیں جو بعد میں حرف لکھنے والا ہوتا ہے وہ پہلے لکھتے ہیں اور پڑے ٹی کے سے اس لفظ کو مکمل کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ غالط لکھ رہے ہیں لیکن جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جلاب ضرور لکھا جائے یہ کوئی پرینٹر کا فان ہے موسیقی 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 سلامت اللہ علیہ وسلم سلامت اللہ علیہ وسلم سلامت اللہ علیہ وسلم اور ایک لئے اس کا کہا جانب میں ممتن ہے اس کا کہا جانب ہے ہاں 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 یہاں ہے اس کا کہا جانب ہے تو جائب کہ انگیزت محط سے ستاکتان ہاں 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 موسیقی 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 سجاج طلاقہ اس کا عزتت ہے کالا رن پا کر پٹکیں چپوڑنے ہیں اب وہ سب بجری پہنے ہیں میں بجری پہنے ہیں میں سب بخت سے پہنے پہنے کی ایک بھی در موسیقی مجھے ہلے اللہ مجھے ہلے اللہ مجھے مجھے کچھ مجھے ایک ایک کا ایسا ہے اس پیشتے ہیں میرے خیال ہیں ہم سپیدی آنے اور بس کردیں آجی بے خیلی یہ کام کرے نہیں پہا ہے کہ بس کردیں آجی پہلا آجی پیشتے ہیں آجی پیشتے ہیں انہوں نے انگیو لائے لیکن بنیال انعزاگات کی جو سامنا آرہا ہے انہوں نے گھراب نہیں اب نیو علیکی اب نیو علیکم اب نیو علیکم اب نیو علیکم اسلام علیکم یہ جی ہمارے گنجال جنازہ گاہت کی ہے جو کلر ہو رہا ہے یہ ہمارے نوجوان گنجال کی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑ سا انٹرویو دیجئے گا جی اب کم سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً دس یارہ سال ہے دس یارہ سال جب گنجال جنازہ گاہت کلے دن ہو گئے ہیں چھ سات دن پہلے لگائے ہیں اور تیسرا دن آج اب باقی کوٹھو بغیرہ کبھی ہیں آپ ٹھیکہ لے جائے ہیں یہ جہاڑی پر کام کر رہا ہے جو مالک کا ٹھیکہ جہاڑی پر کام کر رہا ہے اسلام علیکم جی یہ ہمارے دوست ہیں جی گنجال شریف کے ہی ہیں یہ ہمارے میلال جنازہ گاہ کا سفیدی کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہ کام کرتے ہیں یہ پانچ چھ مانت ہو گئے ہیں اچھا پانچ چھ مانت ہو گئے ہیں ماشرد تو آپ ہی دن کے حوالے سے جہاڑی کے حساب سے کام کرتے ہیں یا کوئی یہ میں نہ لگ مہینے جہاڑی تھی لگ مہینے یا ٹھیک ہے تھی یہ ہمارے سلام علیکم جنازہ شاہب کا تربار شریف ہے یہ انشاءاللہ بھرائی ہو جائے گی تو جنازہ گاہ کی جو پارکنگ ہے اس لحاظ ہی یہ جگہ بن جائے گی تو کافی قبرستان کا کام ہو گیا ہے یہ چار دباری مکمل ہو گئی ہے تو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اسٹا اسٹا کور ہو جائے گا سارا کام آپ لے ہیں جو ادھر دکھائی کے یہ خیال سے گزرنے پھائیں اگر آپ نے اسے دایا میں یہ دیکھائی کے کام کیسے ہوگا ہے اس کے لئے دلتی کے لئے ہیں تو دیکھائیں وہی چیزی تو لات رونا کاملی علیہنی تینکارڈ موسیقی 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 کی ساری نیتے دے دی ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہوتا کہ اتنا قبر میں محمد کے پاس جب کوئی دعا پہنچتی ہے صدقہ پہنچتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس لیے آپ وزرکتیا کریں یہ یعنی ایسی جگہ ہے جہاں خموشی ہیں خموش لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ہمیں بہت زیادہ سبق دیتے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ آگاہی کرتے ہیں تو کبستان کا جو ہے نا آنا جانا رکھا لیکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کیسانی اور اس کے آتا فرمائے یہ ایک رہیں لکھائیں کہ کیسے ہو رہی ہے ریکب تھ�ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 یہ یہاں باز جنادہ کے مسائل دعائیں جو ہیں حضورت کے بورٹ پر کپ پر لکھی جانی ہیں یہاں یہ کچھ جگہ باقی ہے یہاں یہ کیا لکھتے ہیں یہ کچھ ہی دیرواز پتر چلتا ہے جو کے ساتھ جنادہ گاہ میں رگڑائی کا بھی کام ہو رہا ہے نا پارش کی تو اس لئے آپ کو تھوڑا سی ڈسٹربنگ شہد ہو لیکن آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے کومنٹس کرنا ہے ہمیں اور ہمارے نیاں زکیر گنیال چینل کو جو ہے نا وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کی جئے گا بڑی محنت کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے جی؟ آپ کا کون سا چینل ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ مارا چینل کا نام ندیم پینٹر قیدعباد ندیم پینٹر قیدعباد کب سے آپ کام کر رہے ہیں اس پر؟ میں بچپن پر کام کرنا ہوں اچھا، یوٹیوب پر؟ اچھا، آپ کے ابو کے نام پر چینل ہے؟ جی، اچھا تو آپ ہمیں کوئی نات سنا دیں جس طرح صبح سنائی ہے وہ نیت دوبارہ سنا دیں جارا بلاندہ آباز ہے کیونکہ صبح شور تھا شاید ہو سکتا ہے وہ آباز نہ آ رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پیغے چانے ہیں گونجے کیوں کر رہی چلتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انتپی ہن آپ سے سبحاناللہ کیوں انہیں میں دوں سزائے ماشاءاللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی کو دیکھائیں ماشاءاللہ 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 برادرم نظیم صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں انہوں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے نظیم پرنٹنگ قیدہ بار تو میں تمام دوستوں سے ریکسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اب نظیم صاحب نیچے کچھ لکھنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ نیچے کیا لکھتے ہیں کبستان اور جنازہ گا کبستان اسے پڑائم کام ہے جی پہلے ہاشی لگانا پڑتا ہے پھر لکھائی کام دے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے یہ کامی لکھتا ہے یہ آج کا بوٹ تو تیار ہوا ہے اس پہ پہلے بسم اللہ الرحمن 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 رکھی ہوئی ہے پھر نماز جنازہ کی شرائط لکھی ہوئی ہے پھر چند جو صدقات کے کام ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں چند لکھے ہیں ہم نے کیونکہ جگہ نہیں تھی اور پھر ہم نے جنازہ گاہ کے حوالے سے نیت ہے تکبیر ہے سنا ہے تکبیر ہے اور اب نیتے ہم جنازہ گاہ کی کیونکہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تو جو دوست جنازہ گاہ کے حوالے سے یا قبستان کے معاملات میں اپنا صدقات یاد دینا چاہتے ہیں تو وہ اس نمر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اب وہ نیچے بھائی ممتاز صاحب نظیم صاحب وہ لکھیں گے نمر بھی ان کا لکھیں گے اور بنیال قبرستان اور جنازہ گاہ جی دیکھتے ہیں کہ ممتاز بھائی نظیم بھائی کیا لکھ رہے ہیں نظیم بھائی کیا لکھیں گاہ نظیم بھائی کیا لکھیں گے اور جنازہ گاہ موسیقی 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 نا بانی اس کو ہم کہتے ہیں چیئر مین تو آج سامنے تو کہا تھا کہ خادم لکھ دیں لیکن میں نے کہا نہیں چیئر مین لفظ ٹھیک ہے تو کمیٹی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں جو کمیٹی کو چلا رہی ہوتے ہیں تو کمیٹی میں نام لکھ رہے ہیں یہ شاید ان کا عوضہ لکھ رہے ہیں جلاب سو مکمل ہو گیا انہوں نے لکھائی جیئر مین چیئر مین آگے کیا لکھ رہے ہیں پتہ نہیں لکھ سو legislators چیئر مینン ما مین passiert چیئر مینے چیئر میرے خیال میں دوسرا بورڈ جو ہے وہ صبح شروع کریں گے اب تو کافی ٹیم ہو گیا ہے مغرب ہونے والی ہے مغرب کا یہ سماح ہے مغرب کا کام ہونے والا ہے چار دوائی کے جو مستری ہیں تعمیر کرنے والے انہوں نے بھی چھٹی کر لی ہے اور یہ ہماری جو ساتھی فارس کی رگڑائی کا رہے تھے یہ بھی اب چھٹی کر رہے ہیں تو ہماری بھی چھٹی کا ٹیم میرے خیال میں ہو جائے گا یہ بھائی نظیم صاحب تحریر لکھ رہے ہیں یہ لکھ لیتے ہیں تو پھر کام کو ہم بھی کلوز کرتے ہیں بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے انہوں نے یہ دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کیا ہے اور پھر ضرور سلام لکھا ہے یا حیو یا قیوم ہو گیا ہے اور نماز جنازہ کے شرائط لکھی ہیں کہ میت کا مسلمان ہونا نمبر دو میت کا پاک ہونا نمبر تین میت کے کفرن کا پاک ہونا نمبر چار میت کے ستر کا ڈھکا ہونا اور نمبر پانچ پہ ہے میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا اور اس کے آگے چند صدقات کے کام لکھے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے استغفراللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹانا صدقہ ہے اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کسی مصیبت زدہ حاجت ماند کی مدد کرنا صدقہ ہے اور ثواب کی لیت سے اپنے گھر میں جو ہے نہ خارج کرنا اپنے گھر والوں پر خارج کرنا یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی صدقہ ہے ماشاءاللہ دوسری طرف جنازہ کے حوالے سے نیت ہے کہ نیت کیسے کرتے ہیں کہ بلہ روخ ہو کر دل میں خیال کرے زبان سے کہہ لے تو زیادہ سباب ہے زیادہ عجر ہے ورنہ دل میں اس چیز کا ارادہ ہو کہ میں چار تکبیریں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور درود واسطے رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسطے میت کے اس کے بعد تکبیر کہے گا اس کے بعد سنا پڑھے گا سبحانک اللہم وابحمد کا وطوار قسمو کا وطعال جدو کا وجلہ سناو کا ولا اداہ غیروک اس کے بعد تکبیر پڑھے گا اللہ اکبر اس کے بعد بڑی میت یعنی بالغو مرد عورت کی دعا ہے پھر نابالغ بچے کی علیدہ دعا ہے اور نابالغ بچے کی علیدہ دعا ہے تو وہ ہم اس وال بورڈ پہ لکھیں گے تو وہ انشاءاللہ امید اعقال لکھیں گے تو یہ نیچے لکھ رہے تھے دی اختتام پر چیئرمین قبرستان ان کا میرے خیال میں خون امر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر کس ساتھی کو ضرورت ہو وہ کچھ صدقہ یا دینا چاہے قبرستان کے حوالے سے کیونکہ تقریباً قبرستان میں ابھی تک کچھ ایسی قبور ہیں جو بلکل ان کا نام و نشان تک مٹنے کے قریب ہے تو اس حوالے سے کچھ بھرائی بھی ہوگی قبرستان میں قبرستان کا کافی کام رہتا ہے تو اگر کس ساتھی ہلپ کرنا چاہتا ہے صدقات و عطیات سے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی